اسلام علیکم میرے نام حارون ہے اور میں یہ علوم ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی کمپنی کا پورا پورا سسٹم سمجھا سکو کہ ہم لوگ کون ہے کیا کرتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اور آپ کو ہمارے سے چڑھنے میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے ساری ساری بات ہے تو میں نے کچھ نوٹس لکھے ہوئے ہیں اچھا سب سے لکھا ہے ہوا آر وی تو ہم لوگ ہیں بلیک بر پروڈکشن میرے نام حارون ہے میں چھ سال پہلے میں نے ویب ڈیولپین چھوڑ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کی تھی کیونکہ میرا پیشن تھا مجھے مزہ آتا تھا ایسے ہی ایک دن خیال ہے ویلوگنگ سٹارٹ کی ویلوگنگ کے بعد پھر مجھے کلائنٹ ملائی کلائنٹ ملا تو پھر میرے اندر ہے ایک چیز سیکھنے کی ہمیشہ ہمیشہ تو میں سیکھتا رہتا ہوں سیکھتا رہتا ہوں اور میں آپ کو ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ایک آلین استاد سے سنا کہ جب آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہوتا ہے آپ کا بزنس جب بڑا ہو رہا ہوتا اور آپ کے نیت ہوتی کہ مجھے بزنس کرنا ہے مجھے صرف بیٹھ کے سیلپش ہو کے کھانا نہیں ہے اور جو کہ وہ ایزی طریقہ ہے کمپوٹیبل ہے بہت زیادہ کہ میں صبح اٹھوں توڑا سا کام کیا سو کیا کلائنٹ نے کام دیا نہیں دیا اپنی ذات کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر لیا اور کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچایا ٹھیک ہے تو انہوں نے میری نیت تھی شروع سے چیزیں کرنے کی میری نیت تھی شروع سے شکون سے نہیں بیٹھنے کی کمپوٹیبل نہیں رہنے کی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کلائنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کلائنٹ کو آؤٹسورٹس کرو اپنے کسی کہیں پہ بھی آؤٹسورٹس کرو اور دوسرا کلائنٹ پکڑو دوسرا آؤٹسورٹس کرو تیسرا کلائنٹ پکڑو تیسرا آؤٹسورٹس کرو چوتھا کلائنٹ پکڑو ایجنسی بناو ٹھیک ہے استاد کا نام تھا شاید سنی علی یا تو شاید آزاد چاہے بھلا یہ تو مجھے نہیں پتا تب اگر میں یہ دو تین نام لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دو بندے تین چار بندے فرشتے ہیں ٹھیک ہے سوچنے کا ذاویہ اپنا تھوڑا سا چینج کریں اگر میں نے کسی کا نام لیا اور کسی کے مطالب کو چیز کوٹ کیے تو میں نے اسے صرف یہ چیز سیکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے آکے لڑنا شروع ہو جائیں کہ بھائی اس بندے نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس بندے نے ایسا کیا تھا تو کیا ہوگا میں نے یہ تھوڑی بولا کہ اس بندے نے آپ سے ایسا نہیں کیا لمبی لمبی کہانی ہے بہت ساری یہ ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ ہوگی پہلا بھی ہو چکا یہ اس لئے میں نے ڈسکریمر دیا تو خیر میں نے سیکھا ہم لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے ایک دفعہ دوت کی دکان پر مجھے یاد آیا کہ میرے ایک دوست ہے جس کی جوب والے کرونا کوئیٹ کی وجہ سے اس کی سیلری کم کرنا ہے تو تقریباً سترہ ہزار کچھ سیلری تھی تو وہ کم ہوتے اٹھارہ سولہ سمتھنگ کرتے 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 وہ صبح سات بجے نکلتا رہا ہے بین میں واپس آتا رہا ہوئی تو میں نے کہا نہ کنونس کے پیسے نہ آنے جانے کی خواہ رہی نہ کراچی میں نکلنے کا تمہارا رسک ٹھیک ہے بہت بڑا رسک ہے آپ کی جان مال کا رسک پورا آپ لے کے آپ جاتے ہو کراچی میں کام کرنے کے لئے تو اس چیز کا بھی الگ سے پیسے ہونے چاہیئے تو میں نے کہا کہ یہ سارے کی سارے مسئلہ ایک طرف اور تم گھر سے نکل کے یہاں پر آو گے کام کرو گے اور ساتھ مل کے کام کرتے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا میں تمہیں سیف رکھوں گا میں تمہیں سیلری نہیں دے سکتا کوئی بہت زارہ لمبی چوڑی لیکن یہ کہا میں تمہیں کہہ سکتا کہ تم ساتھ گروہ کرو گا تو ہم لوگ انہیں سارے چھے ساتھ ہزار پر سمجھے کہ اس کی سیلری سارٹ کروا ہے یہ اس کو ایک لائنٹ دیا اب وہ اس کی لائنٹ سے ماشللہ سے بہت خوش ہے اور وہ آراؤنڈ مہینے میں کما رہا ہوتا ہے پچاس دار سے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے فیلال وہ کچھ چیز ہو میں ہے اس لئے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم نے سارٹ کیا سیکنڈ بندہ تھرڈ بندہ فورد بندہ کرتے کرتے میں نے پورا بھی پچاس سے سو بندے دو سو بندے پتہ نہیں کتنا ہائر کیے ہم لوگ رہے ہیں ریموٹ پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی بہت کوئی خطرناک پروپر سسٹم نہیں کیونکہ ہم لوگ چھوڑے چھوڑے لڑکے ہیں سارے کی سارے اور ایک دوستر کو سنبھال رہے ہیں سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور اس طرح کرتے کرتے اپنا بزنس بنا رہے ہیں تو میں نے اپنا پورے کی پوری کمپنی کا سٹرکچر آپ کو بتا دیا آپ یہ مس سوچ کر آئے گا کہ بھائی ہم کوئی بہت بڑی جائنٹ کمپنی ہے جو کہ سارے فیصل پر شیشے کا آفس لیا اس نے اور کام کر رہے ہیں بیٹکی ایسا نہیں ہے خیر یہاں سے ہمارے سٹارٹ ہوا ہم لوگ نے لوکل بھی بہت کام کیا آپ کے سامنے میرا یہ انسٹاگرام نظر آجائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میرا دوسرے انسٹاگرام نظر آجائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاکسین کے کافی ساری سیلیبرٹیز کام کیا ہم لوگ نے اور یہ میرا فلیکس نہیں ہے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں تو جبکہ ہونا نہیں چاہیے بیکار کی بات میں ساری خیر آگے چلتا ہے تو ہم لوگ ہیں بلیک بی پروڈکشن جو کہ لوکل کام کر رہے تھا ہم لوگ ٹوٹل انٹرنیشنل موو ہو چکے ہیں ہم لوگ سری ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہوتا ہے گرافک ڈیزائن اور ویب ڈیولپمنٹ ابھی مطلب بہت ساری چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں ہم لوگ نے ایویزائن بھی ٹرائے کیا لوکل بزنس بھی ٹرائے کیا ابھی فلحل ہم لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ میں اچھے خاصے کام کر رہے ہیں گرافک میں تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں اچھا خاصا ہارٹ ڈال چکے ہیں ہم لوگ ابھی ہم لوگ اور کام کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے دو چیزیں بتا دیں کہ what do we do ہم لوگ ویڈیو کرتے ہیں گرافک کرتے ہیں ویب کرتے ہیں ٹوٹلی بہار کا کام پی کے آر میں ایک روپیا نہیں کمانا ہم لوگوں کو نہ کوئی انٹرسٹ ہے اور صرف بہر سے بہار کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کام کرنا نہ آتا ہے نہ ان کے باس پیسے ہوتے ہیں نہ ان کا تمیز ہوتی ہم لوگ کس طرح کام کرتے ہیں ہم لوگ اپرک پر کام کرتے ہیں اپرک میں آپ کو آئی ڈی دکھاتے تھا اپنی جلدی سے کھول کے اپرک اپرک کی آئی ڈی ہے ہماری پروفائل جو ہے وہ اراؤنڈ پہنچے کی اٹونٹی کے پلس پہ اور جو ہماری ایجنسی ہے جس کے ساتھ مل کے چکے ہم لوگ نے ایجنسی بنائی ہے جس کے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کر رہے تھے وہ پہنچ چکی اراؤنڈ ففٹین کے سونٹین کے تھانکس ٹو ہزافہ ہزافہ نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی سرگر کی ایجنسی بناو بعد دو ہم لوگ اسے گروہ کرائیں گے تو ابھی ہم لوگوں کا آئی ڈی یہ بھی ہے کہ بھائی جو پاکستان میں فریلانسنگ سکھانی ہے پر ایکزامپل میرے پاس دس بندے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھی بلکل تمہارے والا گول ہے ہمیں اپنے ساتھ ملاو ہم لوگ کل کو اپنا پاک چلائیں گے بولوں گا ٹھیک ہے میری ایجنسی کے ساتھ جڑ جاؤ ہم آپ کو سکھاؤں گا ایک ایک سٹب کس طرح ہائرنگ کر دیں کس طرح آپ کو کام کروانے کس طرح کام لے کر آنے کس طرح کس طرح کلائنڈ سے بات ایک ایک پیس سب کچھ آپ سے کرواؤں گا اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ کمیشن لوں گا اور ہم لوگ سب ساتھ مل کے ایک ہی ایجنسی کے گروہ کرواتا ہے تو یہ سینہ خیر یہ میری آئی ڈی ہے یہ ہو گیا یہ والی بات ہو گئی اچھا پارٹنرز ہم لوگ پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں میرے یو ایس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں یو اکی کے بہت سارے ہیں اور اور بہت سارے کنٹریز ہیں یو ایس میں بہت سارے تو پارٹنرز ہیں جو کہ نیدر لینڈز کے بھی ہیں اور بہت سارے کنٹریز کے جو کہ ہمیں آسٹریلیے کے بھی ہیں جو کہ ہمیں کام لا کے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کام اچھا پارٹنرز کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ وہیں کے حساب سے کلائنٹ گلوز کرتے ہیں بہت زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے اور مجھے کبھی بھی پیسے نہیں مل سکتے میں کبھی بھی زیادہ ہائی کلائنٹ کلوز نہیں کر سکتا نہیں ہیسا نہیں میں نے ہائی کلائنٹ پہ خود کلوز کیا ہر طرح کا کام چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہیں ایجنسیز ایجنسیز جن کے بعد بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کام بھی دیتا ہے آپ کو بولتے ہیں میرے لئے ہائیرنگ بھی کرو مجھے بندے بھی بناو میرے لئے ٹیم بھی بنا کے دو میرے لئے ایسسٹم بھی بناو میرے لئے میرے لئے مینیجرن بھی کرو ہر طرح کی چیزیں میں بس کال آگئی اچھا یہ ہو گیا تو ہمارا بس اپر سے کام آ رہا ہے پارٹنرز کام لائکے دے رہے ہیں ایجنسیز کام لائکے دی رہی ہیں اور بس اور مارچلہ سے بہت زیادہ کام ہم لوگ اس سے خود نہیں سنبھل رہا ہوتا ابھی اگر میرے دو مسئلے ہیں اگر ایجنسیز کے فرلانسنگ کے دو مسئلے ہوتے ہیں کام نہیں آ رہا اور کام کرنے والے بندے نہیں ہیں تو ہمارا جو زفت سے بڑا مسئلہ وہی ہے کام والے بندے ہی نہیں ہے کام بہت آ رہا ہے اچھا اس کے بعد ہے ہم لوگ کہاں پہ کرتے ہیں کراچی میں ہمارا ایک آفس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم لوگ بہت سارا کام کر رہے تھے اپنا آفس ہم لوگ نے ابھی بھی ریسنٹ لے لیا ریموٹ پہ ہم لوگ بہت سارا کام تھا ہم لوگ ڈسکورڈ لائیو آگے کام کر رہے ہوتے ہیں اور میں بھی آپ کو سسٹم پورا سمجھاؤں گا اپنا ریموٹ پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دوسرے آفس بھی ہیں ایک جو میرا پارٹنر ہے بھی کام کر رہے ہیں وہ گجھناوالا میں ایک آفس ہلا رہا ہے ایک پارٹنر ہے ایک آفس ہلا رہا ہے آفس چھوٹے چھوٹے ایک سمجھ لیں کہ نا گروپس بن گئے گڑ بن گئے ایک مینجر وہاں گیا اس سے کہا میں اپنی ہائرنگ کروں گا مجھے کلائنٹ دے دینا میں کام کروں گا کام کرواؤں گا کلائنٹ سے خود بات کروں گا سب کچھ میں خود کروں گا پیمنٹ تمہارا کمیشن تمہارا پاس آجا میں نے کٹن ہے ٹھیک ہے تو ایک آفس سمجھا وہاں پہ کھل گیا اب وہ بھی ریموٹ بھی کام کر رہا ہے اپنے پاس بندے بھی بٹھا رہے ہیں سسٹم سے بھی ڈال رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے آفس کے بارے بتا دیا you can become a partner اگر آپ کو کام کرنا ہے as a manager کرنا ہے as an editor کرنا ہے as an investor کرنا ہے آپ کو کچھ کسی بھی طرح سے کام کرنا ہے آپ آکے ساتھ کام کر سکتا پروفائلز کام پر ہے ہماری انسٹا میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے انسٹا کا آپ ہینڈل دیکھ لیں تھا کہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو میرا انسٹا گرام کے ہینڈل دیکھ لیں میرا اپنا پرسنل اکاونٹ وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے فون آرہے ہیں مجھے اچھا یہ دیکھ لیں ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا اب پر دکھا دی میں آپ کو ایجنسی دکھانی ہے آپ کو ایجنسی کی پروفائل ہماری ہے یہ رہی میں آپ کو ایجنسی کی پروفائل بھی دکھاتے دوں کہ ایجنسی بھی کتنے پیسے ہیں اور کس طرح سے کیا چل رہا ہے کتنے ایڈیز ہم نے ایڈ کی ہوئی اپنے پاس ایجنسی پہ ہمارے پاس ہیں اراؤنڈ سکسین کے ہمارے پاس ایجنسی پہ ہیں سکسین کے اتنا اتنا ہی سب حساب کتاب ہے سارا دیکھ لیں آپ یہ سکلز ہے یہ سارے کے سارے کام ہیں یہ سارے کے سارے میرے بندے ہیں اور یہ ہماری ایم انا پی مینجر یہ ہماری دوسری آئیڈی دوسری آئیڈی اور ہمارے پاس ایک اور بھی دوسرا بندہ ایک سکنڈ بزنس مینجر اس کے سارے ہاں یہ رہا دوسرا پارٹنر ٹھیک ہے یہ ایک اور پارٹنر ہے تو اس طرح کرے گی ہم لوگ بہت سارے کام کریں ٹھیک ہے اچھا بات دیتے نیکس چیز کی طرف موسیقی اچھا بات دوسرا ٹھیک ہے اس طرف اچھا ہم 오늘은 اس کے سننا ٹھیک ہے میjackat خ 이것도 والہ مسئل пер me موسیقی تم کسی بھی وقت ان پروجیکس کو ان فائلز کو ایکسسس کر سکے آگے چلتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتا ہے ڈسکارڈ پر کام ڈسکارڈ پر لائیو رہے کے کام کرتا ہم لوگ تاکہ پروجیکس ہم مسئلہ ہے نو کمیونیگیشن اچھی رہے بندہ سام دے رہے اور سیکھنے کو زیادہ ملے ڈسکارڈ پر ہماری لڈننگ بھی چلی ہوتی ہمارے پاس پورا کا پورا سسٹم جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے منڈے پر ہم نے بنایا ہے سسٹم ریکویسٹڈ لومز کا بھائی ان ان باروں میں ان ان ٹاپکس کے بارے میں آپ نے لومز ہونا نہیں ہے ایک ٹاپک ہے مزور ورسیس ایڈیٹر مزور مینز کہ ایسا بندہ جو کہ صرف صرف بس ایٹ ہے یہاں سے اٹھاک یہاں رکھ دو دیوار بنا دو مینز کہ اس کا سریف وجہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ایڈیٹنگ کروں گا میں پیسہ آئیں گے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کمیونکیشن بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے فرلانسنگ کا ٹھیک ہے اویلیبیلٹی ہوتا ہے کلائنٹ کی کلائنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو جو چیز پیش کر رہے ہو وہ کس چیز میں پیش کر رہے ہو کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے فر ایکزیم پلک آپ کلائنٹ کو اخروٹ کھلانا چاہ رہے ہو آپ اخروٹ دے رہے ہو اس کو بالکل سادھا اور بولو بھائی یہ لو اخروٹ کھالو بہت مزگا کلائنٹ بول رہے ہے بھائی میں اس کو توڑوں کیسے اب مجھے ہے تو ہتوڑہ لائے دو ساتھ میں کچھ کرنے کے لئے تو اسی طرح کے ایکسپیرینس ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کے فر ایکزیم پلک ان Academy کو ایک ویڈیو آپ نے دکھانی ہے آپ نے کہاzteیلو لنک آؤں پ continent یہ لگ ہےvor مجھے مPervoеле یا اگر اکوٹ کھالو رہا ہے اکوٹ سوڑنا پڑے ادھر جانا پڑے ادھر جانا پڑے تو یہ ویڈ pot ailے کے خوروٹس فلانم لوگ شيئے مacağız ہیں اور پھر سے آتا ہے خوروڑ آپ کو ہارے پیش کرنے کی چیز میں ز Delta ساتھ دے رہے ہو تو یہی چیزیں کلائنٹ کے ان شروع کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اللومز اللومز ٹھیک ہے بیڈنگ کی لوم سے ہے کالٹی کنٹرول کی لوم سے ہے منڈے کی لوم سے ہے کلائنٹ کمیونکیشن کی لوم سے ہے انکلوزنگ کی لوم سے ہے ابھی یہ تو صرف سٹارٹ ہوا ہے منڈے خریدے ہوئے ہم لوگوں کو مشکل سے ایک دو مہینہ سمتنگ اور ہم لوگوں نے اچھا خاصا چیزیں بڑھ دی ہیں اور پروپر ایک سسٹم بن کر آ رہا ہے چیز ہے ٹھیک ہے تو تیسرا ہمارا سسٹم ہو گیا کونسا میں نے بتا دیا چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے چوہتیس چیز بتا دی منڈے ٹھیک ہے اب آگئے اپرشنٹیز لرننگ کی اپرشنٹی ہے گروئنگ کی اپرشنٹی ہے اس کے بعد آپ کے واسے بزنیس کی اپرشنٹی ہے آپ ساتھ بزنیس کر سکتا آپ بزنیس بنا سکتا آپ کو پورا کھڑا کر سکتا آپ کو کوئی نہیں روکی گا کسی طرح کی کوئی لیمٹیشن نہیں اگر آپ کے دماغ کام کر رہے تو اس کے بعد آپ اپنا ساتھ کام کر سکتے ہو کام لے سکتے ہو ہم سے فیلانسنگ کی حد تک کرنا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیس ٹیڈیز کیس ٹیڈیز میں جلدی لیے کیس ٹیڈیز بتاؤں گا پھر جلدی اس کو ختم کرتا ہے باہر کیٹ بج رہا ہے کیس ٹیڈیز میں میرے پاس ہے کہ میرے پاس ایک ٹیچر تھے جو نے اپنی جاپ چھوڑی تھی تقریباً چالیس پچاس ساڑھ سترہ سی ہزار سے جاپ چھوڑی تھی ابھی وہ اراؤن ایک سے دو لاکھ روپے کمارے ہیں اس کے بعد میرے پاس سولہ سترہ سال کی اتنے سارے بچے ہیں جو کہ ایٹ نائن کلاس پر پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً پچاس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک منتلی کمارے ہیں ٹھیک ہے منتلی کمارے ہیں اور ان کو اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا بس یہ تھا کہ ان کے پاس ایک چیز تھی دماغ تھا سیکھنے میں تیزتے سیکھنے کی نیت تھی آن لائن خود سیکھ رہتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ایک بندہ جو کہ میرے ساتھ ہی اس نے کام سیکھا پھر اس کو منہ ایک جگہ جو پہ لگوایا تھا وہ شادیوں کی ایڈٹ کرتا رہا کچھ تیس چالیس زہر روپے میں پھر اس کو ایک اور جگہ جو پہ لگوایا ہے وہ وہی پہ بھی سیم سیل دی تھی بہت زیادہ اس کو رگڑتے تھے اس کے بعد اس کو جاپ سے ہٹوایا ہے ہم لوگا نے یہاں پہ ایک ایجنسی دیا اللہ ظاہر نے اس کے نصیب سے اس کے برکت سے ایجنسی کے ساتھ کام کرنے سارٹ کیا اس نے تو تقریباً وہ اراؤن میں اگزیکلی فگر نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ میرے لڑکوں کو پتا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے تو اراؤن وہ تیس ہزار سے تقریباً کمار لیتا ہے میرے خیال میں اٹلیس دو لاکھ روپے تو ہو جاتے ہوں گا اس کے دو تین لاکھ روپے سمتھنگ میں نے ازادہ کر کے بتایا تاکہ بیچ میں ہی کہیں مین جو نمبر ہے وہ رہ جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے سین ہے اب آپ کی آن بوڈنگ جب ہوگی آپ کو کوئی بھی ہائر کرے گا آپ نے جس جگہ پہ جہاں پہ جانا ہے اس چیز کے لیے محنت کریں سیکھیں اس کو کام کو آسان کریں کمیونکیشن کریں ڈسکورٹ پہ لائیو رہیں شیئر ڈائیو میں کام کریں اور سسٹم کو آسان بنائیں سسٹم کو سیکھیں اور پھر ساتھ گروہ کریں ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ کا دماغ چلے گا اتنا زیادہ آپ کے لیے چیز آسان ہوں گی اور آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آن بوڈنگ ویڈیو آپ کی اگر آپ کمپنی میں آ رہے ہیں تو آپ کو خوش آمدین آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لٹرلی بتا رہا ہوں صرف اور صرف اور صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بھی اگر آپ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے آنا ہے میرے پاس اور بولنا ہے کہ حرون یہ مسئلہ سر حل کراؤ اور اس مسئلے کا سسٹم بناو گئی تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ کسی اور کو فیس کرنا نہ پڑے سسٹم میں بہت سارے فلاؤز ہیں بہت سار